بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر آب حسین مردہ اور آپ پرگام دیکھ رہے ہیں اپنا جانا پہ جانا ہمارے میمان ڈاکٹر آب حسین مردہ کے ساتھ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ ہم جن مرائل سے آج کر گزر رہے ہیں ہمارا ملک گزر رہا ہے ہمارا شہر اور قصبہ گزر رہے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بیمانیوں کا امبار سیاسی کلپ شاعر ہیں معاشی انسٹیبلیٹی ہے مذہبی جنون لوگوں پر ایک عجیب قسم کی افرہ تفصیح کا عالم آپ دیکھتی ہیں یعنی اس وقت میں یہ کہوں کہ ہم بنا کر فقیروں کا ہم بیس غالب کماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں کیا خوب کہا تھا غالب نے اور یہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے آج کے دور کے لئے کہا تھا ناظرین ہم تھوڑا سا آپ کو بیمانیوں سے مطالق بتا دیں کہ پچھلے مہینے کے شروع میں ہمارے پاس ڈینگی فیور ملیریا ہمارے پر ٹائ فائٹ اور اس قسم کے گیسٹو انٹی رائٹرز اور دوسرے امراض بہت زیادہ موجود تھے ہر جگہ ہر گھر میں جہاں دیکھو امراض کا ایک امبار تھا اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ جو سیلاب آیا تھا ہمارے ملک میں اس نے تفائیاں مچا دی تھی بیماریوں کے حوالے سے دھروں کو بے گھر کر دیا تھا دھر جو سے لوٹ چکے تھے لوگ بے بس ہو چکے تھے لیکن ابھی یہ سملنے نہیں پایا تھا کہ ایک اور طفان آ گیا سیاست کا طفان پھر دوسری طرف لوگوں کا معاشی جو ہے وہ اس کا کام ختم ہو گیا تو ناظرین ہم سب اور دنیا میں اور مسلمانوں میں خاص طور پر پاکستان میں کرانچی میں ایک عجیب قسم کا مشکلات پیدا ہو چکی ہیں ایسے میں ہر شخص کے دل و دماغ میں مشکلات ہیں چہروں پر شکفتگی ختم ہو گئی ہے تو آج ہم نے سوچا کہ ہم آپ کے ان چہروں کو دوبارہ شکفتگی بخشیں اور ہمیں امید ہے کہ آپ انساءاللہ ان چہروں کو جو اب ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے بہت ساتھ مذہوز ہوں گے اس وقت سیاست بہت عروج پر چل لئی ہے ہمارے ایک مولی میں تو ہم نے ایک سماجی عدوی سیاسی شخصیت جو پی پی سے جس کا تعلق ہے یعنی پیپس پارڈی سے جس کا تعلق ہے بڑی اہم شخصیت ہے حاجی چند دیب سواتی صاحب آج ہابن صاحب کی ملکات کرائیں گے پھر جب یہ چیزیں ہوں گی تو پھر ایکٹر تو آئیں گے نا سامنے تو یہ ایکٹنگ کا شعبہ کیوں پیچھے رہے گا تو ہمارے پر شریف اور لوش صاحب ہوں گے جو اسٹیٹ ٹی وی اور فلم کے ایسے فنکار ہیں جو بے انتہا سلائیاتوں کے مالک ہیں تو ہم پہلے سماجی رہنما جناب حاجی چند دیس صاحب سے مقاتب ہیں جناب کیسے ہیں آپ اللہ پاک کا بڑا ہے صدیق تھاک ہیں آپ ماشاءاللہ تو کیا آج کے پلان چلنا ہے آپ کی پارٹی کا کچھ کیونکہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کہیں لونگ لائف پہ جا رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ دھنوں پہ جا رہے ہیں کوئی جا رہے ہیں ہر شد اپنے جگہوں پہ مصروف ہے تو آپ کی پارٹی کیا کر رہی ہے آج کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کروڑوں درودوں سلام آقائے دو جہاں اور ان کی آلولاد پر ٹاکٹر صاحب سیاست بیسیکلی جو ہے خدمت کا نام ہے پاکستان پیپس پارٹی اس بات پر بلیو کرتی ہے کہ شہید ذلفکار علی بھٹو نے اس قوم کو قائدی اعظم محمد علی جنہ کے بعد جو ایک سیاسی شعور دیا تھا اور آج گڑی خدا بخش میں جتنی بھی شہدہ کی لاشیں دفن ہیں ہم تو سیاسی حوالے سے ہمیشہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ سیاست جو ہے وہ اختلاف رائے کا نام ہے نفرت کا نہیں اور اس کو دو چیزیں جو ہے وہ ثابت کر دی ہیں شہید ذلفکار علی بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ طاقت کا سرچشمہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی کے بعد عوام ہے اور جب ان کی شہادت کے بعد شہید رانی بے نظیر بھٹو اس ملک کی پرائم منسٹر بنی اور وستی ایشیا کی مسلم و مالک کی پہلی وزیراعظم بنی تو انہیں نے اپنے کسی بھی سیاسی مخالف سے کوئی انتقام نہیں لیا اور ان کا ایک جملہ تھا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے جمہوریت جمہور جمہور کے فیصلے جب تک اس ملک میں نہیں مانے جائیں گے اور اپنے فیصلے مسلط کیے جائیں گے تو پھر سیاست جو مجودہ جن حالات سے یہ ملک گزر رہا ہے اس وقت ہر شخص کو ہر سیاسی جماعت کو اس کی لیڈرشپ سے لے کے ایک عام کارکند تک اس ملک کی سرحدوں سے لے کر اس ملک کے معاشی اور اقتصادی حالات کو مدنظر رکھ کر اپنی سیاست کا رخ جو ہے وہ خدمت کی طرف لے جانا بڑے گا جب آپ مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں تو ایک اچھا معاشرہ تشکیل دیتے ہیں اور ایک اچھا معاشرہ جو ہے وہ ایک اچھے حکمرانوں کو سامنے لے کر آتا ہے بلکل چنجزہ بلکل صحیح فرمار ہے ہم آپ کو آگے جا کے آپ سے اور پوچھیں گے کہ یہ معاشرہ کن سطحوں پر اب کس اسٹیج پر موجود ہے اور کتنا اس میں اس نے وہ اقدامات جو آپ بتا رہے ہیں اچھیومنٹ کی ہیں کہ آج یہ معاشرہ کھڑا ہو اور ہم اپنے معاشروں کو دیگر معاشروں کے سامنے دیگر ممالک کے معاشروں کے سامنے ہم کھڑا کر سکتے ہوں ہم اس طرح ہم ایک اور ہمارے فنشری بلوچ صاحب آپ موجود ہیں ہمارے پاس یہ سب سیاست تو چلتی ہے سمجھنا اور بھی دنیا کی مسائل چلتے ہیں آپ کی ایکٹنگ جو ہے بڑی مشہور ہوئی ہے میں نے کچھ آپ کے دیکھیں مختلف ڈرامو کے بڑے مشہور اور بڑے آپ اس میں جو پولیس کا رول پلے کرتے ہیں لگتا ہے کہ واقعی آپ کو ڈی ایس پی اور ایس پی معلوم ہوتے ہیں یہ اتنا نیچل میں کیسے آیا آپ کے اندر اسلام علیکم بہت شکریہ عابد السین صاحب اور وین اف چینل کے بہت شکریہ کہ میں ایک گراس روٹ کا ایکٹر ہوں میں پیراشوٹ سے نہیں آیا تو جو گراس روٹ کے لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ پولیٹکس میں ہوں چاہے وہ شو بس سے ہوں تو وہ بڑی محنت اور جہود کے بعد کہیں پہنچتے ہیں اور ان کے ساتھ مسئلہ بھی یہ ہوتا ہے کہ اس جہود میں چلتے چلتے وہ ان کی عمریں ختم بھی ہو جاتی ہیں تو جب ان کی عمریں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر وہ تجربے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جہاں بھی کھڑے ہوتے ہیں جس سے کیسو چندے صاحب ہیں بلکل ظاہر ان کی بھی بڑی قربانی ہوں گی بڑی جہود کی ہوگی آج یہ اس اسٹیش پر ہیں تو یقیناً ہم نے بھی کچھ ایسے ہی کیا ایسے ہی کچھ وقت گزارا اور اب اب ایک ایسا وقت آئے کہ اب میں ہیرو کا تو کردار کر نہیں سکتا اور دویگر اور بہت سارے کریکٹرز ہیں جو کہ چن لیے جاتے ہیں میں آپ کے چینل کے دوسل سے یہ بات کوئی نہیں کرنا چاہتا ہوں کچھ پیراشوٹس والے جو لوگ ہیں جو ڈائریکٹ اوپر سے آتے ہیں بس وہ وہی اوپر ہی اوپر کام کرتے ہیں اور نیچے والوں کو شاید آگے آنے دیا بھی نہیں جاتا جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے تو آپ کے پاس کار نہیں ہے اور ٹرافک پر سنگنل پر ٹرافک جام ہیں تو آپ کیا کریں گے ائر موڈر سائیکل سے یوں کٹ مارتی آگے نکل جاؤ بہرحال نکل تو جاؤ گے تو ہم جیسے لوگ اس طرح سے نکلتے ہیں کہ یا چلو کچھ نہیں تو پولیس کے کریکٹر سے ہی آگے نکل جاؤ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ کا کریکٹر میں نے دیکھے آپ کا زندگی بڑے نشیب و فراز میں گزری ہے سنائے میں نے آپ نے پھر مجدوری میں آگئے آپ بلکل ایسے یہ دیکھے زندگی میں انسان کے نشیب و فراز آتے ہیں اور صحیح مضبوط آدمی وہی ہوتا ہے جو اپنے پیاروں پر کھڑا ہوتا ہے اور اپنے آنے والے جو حالات ہوتے ہیں اس کا سامنا کرتا ہے تو میں تو جب فرسٹیر پڑھ رہا تھا تب بھی میں نے کبھی جاؤ بھی نہیں کی تھی تو اور بڑا بات بڑا ہنسلے کی بات لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بچہ بڑھ لکھ لے جوان ہو جائے اور کمانے شروع کر لے تو اس کی شادی کی جائے لیکن یہاں تو ایسے ہی ہو گئی شادی جب شادی وہ اتفاق یہ ہوا کہ جو ہمارا بزنس وہ ایک دم سے ڈاؤن ہو گیا میرے فادر کا تو بالکل ہم زیرو پر آ گئے تو جب آپ زیرو پر آتے ہیں دوبارہ سے آپ کو جو ہے رشتے میں معمو ہوتے ہیں وسیم راجہ جو سندھی فلموں کے بڑے سٹار ہوا کرتے تھے ہیرو ہوا کرتے تھے نائنٹین سیونٹی ون یا ٹو میں ان کی مووی آئی تھی سندھی گھونگٹ لاہے کمار تو جب میں نے پہلی بار زندگی میں کسی سکرین پر وہ فلم دیکھی تو وہ فیملی میں وہ ایک کرکٹر تو تھے تو انکہ ہم دیکھتے تھے کہ سٹار ہیں تو وہ بھی ایک کرنٹ آپ کو لگتا ہے کہ جیسے چمک ہے شو بیس کا تو جب شادی میری ہوئی تب وہ ٹی وی پر ان کا ایک پلے چل رہا تھا سام تو اس میں وہ لیٹ کرکٹر کر رہے تھے تو ایسے ہی مجھ سے کہلنے گیا چل رہو تو میں میں پی ٹی وی گھوما کے لاؤں بس میں نائنٹین ایٹی فور میں میں گیا ان کے ساتھ پی ٹی وی تو بس وہ ریکارڈنگ میں بس مجھے سین میں انہوں نے بٹھا دی کہنا اب بھی بیٹھ جائیں ایک پنچایت کا سین تھا تو بس وہ لائٹیں جو آنکھوں میں لگیں تو وہ آج تک میں ان سے دور نہیں ہو پا رہا ہوں ان کو بھول نہ سکے آپ جی جی شریف علیو صاحب ماشاءاللہ آپ سے گفتوں گزاری رہے گی ہمارے وہ حاجی صاحب موجود ہیں آپ کو سیاست کی جو آپ بات کر رہے تھے کہ بھئی وہ ان کے جو حقوق ہیں عوام کے جو کہ وہ بہا لانے چاہیے اور ہمیں خدمت طے کرنی چاہیے ایک اچھے معاشرے کے لیے تو آپ کے جو جدو جہت ہے وہ کہاں تک ہے یہ معاشرہ اچھا مقام کب تک حاصل کر لے گا آپ کے خیال میں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم بجائے ہر روز جو ہیں ایک قدم آگے کے بجائے پیسے چلے جاتے ہیں بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں ایسا ہماری کیا ہے یہ سیاست میں یہ ہماری ایسی جو معاشرہ ہے وہ اس میں ایسا کیسا تانا بانا ہے یہ کہ ہم بجائے آگے بڑھنے کے پیسے چلے جاتے ہیں تو آپ اس میں کیا بتائیں گے بات یہ ہے کہ جس دور میں ہمارے سیاسی استاد ہوا کرتے تھے تو اس دور کے معاشرے میں زندگی کے کسی بھی شعبے سے جو انسان تعلق رکھتا تھا وہ وہاں پر دیانتدار آدمی کی قدر کی جاتی تھی اور ایک برے آدمی کو برا سمجھے جاتا تھا اس وقت کردار ترجی تھا آج لوگوں کی نظر میں کاروبار ترجی ہوتا ہے اور آج استاد اس کو سمجھا جاتا ہے کہ خود جو مکار ایار ہو اور وہ آگے شاگرد بھی ایسے ہی پیدا کرے رہا سوال میرا سیاست میں آنے کا تو سپورٹس کے ساتھ ایک تعلق تھا گرکٹ کے ساتھ فٹبال ہاکی کے ساتھ والی بال کے ساتھ ایسے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ محنت ہوتی تھی پھر اپنی عید شبرات بارہ ربیولول نو محرم دس محرم تو اپنی گلیوں وغیرہ کو صفائی کرنا جب دو ہزار کی بات ہے جس وقت الیکشن ہوئے تو لوگوں نے اہل محلہ نے کٹھے ہو کر فیصلہ کیا جی کہ آپ الیکشن لڑیں تو کانسلر کا الیکشن لڑا تو جیت کیا اللہ پاک نے اس وقت ایک عہد کیا تھا لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر کہ اگر اس مٹی کے ساتھ یا آپ کے ساتھ کوئی بددیانتی کروں تو وہ دن میری اور میرے تین بیٹوں کا اس دنیا میں آخری ہو تو اس حلف کی پاسداری کر رہے ہیں اب لوگوں کے لیے سیاست کیا ہے وہ ہر آدمی کے اپنی ایک سوچ ہے میرا خیال ہے کہ دین کے اندر سے اگر سیاست کو نکال دیے جائے تو پھر چنگیزی رہ جاتی ہے بادشاہت رہ جاتی ہے سیاست عبادت ہے مخلوق خدا کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو معمور کرنا اور اپنے آپ کو مخلوق کے لیے پیش کرنا آج علمیہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو زیادہ قابل سمجھا جاتا ہے کہ جو لوگ اپنے گھر کے لیے بھی اور دوسروں کے گھروں کے لیے بھی پیدا گیری کرتے ہیں سیاست اگر آپ کو اپنے رب کے قریب لے جاتی ہے تو اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے اور سیاست کو عبادت سمجھ کر اگر کیا جاتا تو آج سن انیس سو سنتالیس میں ایک قوم نے ایک ملک کو حاصل کیا تھا آج ایک ملک ہے مگر ہم ایک قوم بہت ہی خوبصورت بات ہے آجی صاحب مجھے صاحب آپ سے اتنا پوچھنا ہے یہ کہ یہ جو عبادت جو آپ سیاست جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کے خیال میں کتنے سیاسی رہنمہ ہیں ابھی ہمارے موجود میں کہ جو اپنے فرض کو اس حوالے سے دیکھتے ہیں اور اپنے ملک کو کامیاب بنا رہے ہیں دیکھئے جو بٹھو صاحب نے نعرہ لگائے تھا روٹی کپڑا اور مکان اب میں سمجھتا ہوں یہی ان تینوں کا اصول بہت مشکل ہو گیا ہے بجائے آسان ہونے کے یہ مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے اس کے لئے تھوڑا روشنی ڈالی راکس صاحب بات یہ ہے کہ آج قائداز محمد علی جنہ سے لے کے آج تک اس ملک میں مختلف ادوار میں جو جمہوری دور گزرے جو عمریت کے دور گزرے تو آپ موازنہ کریں گے تو پھر ہمیں ہر آدمی کو خود سے سوال کرنا چاہئے کہ جن پر ہم نے غداری کے فتوے لگائے جنہیں ہم نے غدار ٹھہرایا وہ شاید اپنے موہ سے اپنے آپ کو وفادار کہنے والوں سے زیادہ وفادار تھے اس ملک کے کہیں نہ کہیں معاشرے کی بھی غلطی ہے کہ معاشرہ اپنے حکمرانوں کا چناو بہتر انداز میں نہیں کر سکا اور معاشرہ جس کے ساتھ کھڑا ہوا اس کے ساتھ وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور اقتدار دینے والے ادارے کھڑے نہیں ہوئے آج ہم سب کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ آئے اور اس ملک کو ایک بہتر انداز میں چلائے تو پھر ہر آدمی کو اپنا محاسبہ پہلے کرنا چاہیے اپنے گریبان میں پہلے جھانکنا چاہیے دوسرے کے گریبان وہ جانے اور خدا جانے آپ چاہتے ہیں بلکہ صحیح فرما رہے ہیں ہم ایک وقفے کی طرف جائیں گے ناظرین ہم ایک وقفے کی طرف جا کے کچھ ہی دن میں واپس آ کے سلسلہ گفتگو وہیں سے شروع کرتے ہیں ویلکم ناظرین ہم سلسلہ گفتگو ایک بار پہ وہیں سے شروع کریں گے ہمارے پاس شریف بلو ساپ ایک مشہور امارو فلم کے فلم فنکار اداکار ایکٹر موجود ہیں ہم ان سے کچھ نیچی زندگی کے مطالب ہو جائیں گے بلو ساپ آپ نے بڑا خوبصورت محور پہ گفتگو ختم کی تھی کہ آپ کی شادی ہو رہی ہے وہ بھی ایسے گھر آنے میں ہو گئی جو فلم سے بابستہ تجلو آپ کو ایک پلیٹ فارم مل گیا آپ کو وہاں سے تو یہ تو بڑا آسان ہو گیا ہوگا آپ کے لئے کہ آپ فلم میں آ جائیں اور اسٹیج میں آ جائیں تو کیا ہوا یہ آئی نہیں آپ کیا مشکلات کیا ہوئی تھے نہیں جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ پیراشوٹ سے لوگ آتے ہیں تو وہ جلدی سے بڑے سپرسٹار بن جاتے اور کچھ لوگ جو ہے وہ نیچے سے آتے ہیں تو میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا میں وہاں پر جا کر ایک دفعہ بیٹھا ضرور تھا لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں آپ نے یہ کام نہیں کرنا اچھا اسے کہا انہوں نے کہ آپ آپ نے یہ کام نہیں کرنا کیونکہ چینل بھی ایک ہی تھا اور ہمارے یہاں کراچی میں زیادہ سندھی موویز بنتی تھی باقی سب وہاں پر لاہور میں بنتی تھی ہم بھی بیٹھ گئے چھپ کر گئے لیکن ہمارے یہاں جو ہے کچھ بلوچی فلمیں بھی نہیں بنتی تھی تو ویڈیوز پر جو ہے وہ بلوچی فلموں کا آغاز ہوا تو اس پر ہم کام کرتے گئے تو بہرحال وہ جو اندر جو جراسین تھے ایکٹنگ کے وہ تیار ہونا شروع ہوئے کہ ابھی کچھ کرنا ہے تو پھر میں وقف افقے سے کبھی کبھی جاتا تھا پی ٹی وی پی تو اندر جانا بھی ایک عذاب تھا جائی نہیں سکتے تھے آپ تو بس وہ اس طرح جو ہے وہ کرتے کرتے کبھی کبھی ایک آج دراما مل جاتا تھا چھوٹے چھوٹے سے کریکٹر کر لیتا تھا کرتے کرتے پھر وہ اس ٹی این آیا پھر اس ٹی این میں ایک سوپ ملا بڑا فہیم برنی صاحب کا تو وہ کیا پھر اس کے بعد جیسے جیسے چینل آن اے ہوتے گئے جیو ہوا جیو اس کے ساتھ کام کرنے شروع کیا اے آر وائی کے ساتھ کیا تو بس اب تک کر رہے ہیں ایک چھوٹی سی بات ایسے ہی پوچھنا چاہتا ہوں میں کہ یہ جو فنکار ہیں یہ ان کو جو تنخائیں یا ملتی ہیں اتنی ملتی کہ آپ ماشاءاللہ خوبی اپنا گھر بار چلاکتے ہو یا آپ کو یا آپ ایک اور جو کی بھی ضرورت پڑتی ہے میرے جیسے لوگ جو گراس روٹ سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں تو ان کا ان کے لیے تو بڑا مسئلہ ہے اس لیے کہ ان کی پیمیٹ بہت کم ملتی ہے اور زیادہ تر جو ہے اس کٹیگری میں وہ لوگ کام کر رہے ہیں جو جاپ کرتے ہیں مارننگ میں جاپ کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے سیکنڈ ٹائم دیتے ہیں ایکٹنگ کے لیے تو اس میں کچھ آ گیا تو ٹھیک ہے نہیں آئے تو کوئی بات نہیں لیکن جو لیڈ پر کام کر رہے ہوتے ہیں بڑے ان کے ساتھ تو ایسے معاملات دوتے ہیں بڑے بڑے چیک ان کو ایڈوانس میں دیے جاتے ہیں ہم جیسوں کو تو کہتے ہیں جی ہاں دے دیں گے تو مہینوں بھی کرو تو میں نے پھر یہی بہتر سمجھا کہ پہلے اپنا کوئی بزنس کیا جائے جس سے بچوں کا گزر بسر آسانی سے ہو اس کے بعد ہم اپنا شوق پورا کریں تو اب شوق پورا کر رہے ہیں یہ ایک بہتری میسیج بھی ہے لیکن میں یہ سب اتنا پوچھنا چاہتا ہوں تو کیا ہمارے حکومت کی سطح پہ یا کوئی انجو ایسی نہیں ہے جو آپ کے مسائل کو دیکھے کہیں اور آپ تک انصاف مہیاو ایسی کوئی ہے ہمارے پاس کوئی سرپرتی کسی کی دیکھیں پہلے تو ہمارے پاس انسٹیٹویٹ ہی نہیں تھے ایکٹنگ سکھانے کے یا شو بس سے مطالق اب تو ناپا بھی ہے آرٹس کونسل میں بھی سکھایا جاتا ہے اور بہت سارے بچے نئیو ٹیلنٹ جو ہے بہت ہے وہ کام سب کر رہے ہیں تو اب سوشل میڈیا کے بعد سے لے کر اب ہر جو ہے جس کے اندر ٹیلنٹ ہے وہ اپنا ٹیلنٹ اپنے یوٹیوب میں یا کہیں نہ کہیں شو کر رہا ہوتا ہے اب پلیٹ فارمز ہیں تو اس میں جو کلک ہو جائے ہو جائے تو پہلے ہی ایسا کچھ نہیں تھا کوئی نہیں مالی استقامت کے طور پر کوئی ایسا ہیلپ کرتا ہو کوئی ادارہ آپ کا دیکھیں بیماریاں بھی آتی ہیں میں نے دیکھا بہت سے فنکار تھے والا نیتہ مخیرہ تھا مختی جگہ سے آئے انہوں نے مدد کی کیا یہ ہمارے ہم مجھتاً کوئی ادارے نہیں ہوں گئے ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ جو ایسے لوگوں پہ اپنے فنکاروں پہ نظر رکھیں کیا خیال ہے آپ کو ایسی سیجیشن دینا چاہتے ہیں آپ کو ایسی ہمارے معاشرے کو نہیں ڈاکس صاحب آرٹس کانسل یہ جو ہے کر رہا ہے آرٹس کانسل کے ممبرشپ لینے کے بعد آپ کو ساری چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں آچھا اور بالکل میں نے دیکھا ایسا اور حکومت سندھ کی جانب سے بھی آرٹسٹوں کے لیے پیکج ہے کہ ان کو ماہانہ وظیفہ دیا جاتا ہے آچھا دیا جاتا ہے لیکن اکثر آپ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اکثر آپ نے بہت سارے لیجنڈز آرٹسٹوں کو دیکھا ہوا کہ اینڈ میں بڑی قسم پرسی کی حالت بڑا مشکلات گزرتی ہیں تو اسی لیے کہا تھا کہ جی پہلے آپ اپنا کوئی کام کر لیں اسٹیپلش ہو جائے اس کے بعد آپ پہن جائے تو اس میں عمر گزر جاتی ہے بلکل صحیح ہے چانسل صاحب بڑی خوبصورت بات ہو رہی اور آپ سے بھی خوبصورت اور بات سنیں گے سنائیں آپ نے کوئی شاعری وغیرہ بھی کی ہے اس میں بھی ادائیگی نہ کرے اپنے دلوں کے تار نہ ملائے اکیلے میں یا سماجی طور پر یا بار تو اتنا انجوائے لائف میں نہیں ہوتا ہے آپ مجھے جتنے ہستے مسکراتے چہرے آپ کے مجھے نظر آتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ نے یقینی طور پر شاعری کو بھی اپنایا ہوگا بتائیے کیا کہیں گے آپ اپنے شاعری کی آشار سے متعلق آپ دیکھیں جی شاعری ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک سو صفوں کی کتاب جو ہے وہ ایک شعر میں بیان ہو جاتی ہے تو شاعری جو ہے وہ تو جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے تو شاعر کا معاشرے میں ایک مقام رہا ہے تو کر لیتا ہوں شاعری شاعروں میں اٹھنا بیٹھنا رہا ہے کسی لکھا وقت نہیں ہے مگر جب نہیں کوئی اگر شعر اگر تندم سے ہو جائے دور بھی اچھی ماشاو같ا دو تین شعر آپ کی نظر کرتا ہوں کہ کہاں میں جان پایا ہوں ابھی ظالم زمانے واع 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 حققت ہے کہاں میں جان پایا ہوں ابھی ظالم زمانے کو وہ بن کر دوست آئے تھے میرا ہی گھر جلانے میں سمجھا تھا کہ ویرانے کو بلچن کرنے آئے میں سمجھا تھا کہ ویرانے کو بلچن کرنے آئے وہ دامن بھر کے لائے ہیں یہاں کانٹے بچھانے کو کہاں میں جان پایا ہوں ابھی ظالم زمانے کو اور انہیں یہ بھی شکایت ہے یہاں کچھ روشنی کم ہے انہیں یہ بھی شکایت ہے یہاں کچھ روشنی کم ہے ہوا بھی ساتھ لائے ہیں دیئے میرے بچھانے کو کہاں میں جان پایا ہوں ابھی ظالم زمانے کو وہ بن کر دوست آئے بہت عالی بہت خوبصورت اور یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے کی اکاسی کرتی ہیں ہم ان سب چیزیں ہی کوئی ازالے کے لیے ہم سب جمع ہوتے ہیں اپنے ملکی سطح پہ اپنے بیدل اقوامی سطح پہ میں یہ ریکویشٹ کرتا ہوں معاشرے سے بھی اور جو لوگ حکمران ہیں ان سے بھی کہ ہمیں تھوڑے سے ایسی ہواوں کا ذکر کرنا چاہیے ایسی ہواوں کو علانا چاہیے جو ہمارے دیئے نہ بجائے بلکہ دیئوں کو جا کر دے خوشمو بکرے ہمارے معاشرے کو آباد کرے ہمارے انسانوں کو آباد کرے خوشیاں اسی سے بڑھتی ہیں ماشاءاللہ اسی طرح بنتا ہے آپ نے بہت حقیقتوں کا مظاہرہ کیا یہ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ در تھا آپ کا سینے کا جو آج زباب پر آیا آپ کا جناب آپ اپنی طرح زندگی 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 کے مطالعے بتائیے ماشاءاللہ تین بیٹے ہیں آپ کے تو یہ آپ کی شادی کیسے ہوئی آپ کے این ایش میریج ہوئی تھی یا کئی پارٹی میں کوئی ٹکر گئی اور آپ نے نہیں جی جس وقت تو یہ فیصلہ جو ہے وہ میری والدہ ماجدہ کا تھا اللہ پاک ان کو وری کے رحمت کرے اس وقت میں سعودیہ میں ہوتا تھا باہر تو فون کر کے پوچھا انہوں نے کہاں شادی کا ارادہ ہے کہاں کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا یہ زندگی کا فیصلہ جو ہے وہ مجھ سے آپ بہتر کر لیں گے اس فیصلے کا اختیار آپ کے پاس ہے تو انہوں نے جو شریک حیات میرے لیے جس کا انتخاب کیا اللہ باگ میری والدہ کو میرے سات سسر کو میرے والدین کو میرے بزرگوں کو سب کو وری کے رحمت کرے اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے جس میری شریک حیات کا انتخاب کیا گیا اگر میری زندگی کے کچھ اچھے عمال ہیں جو اللہ پاک نے اس کے سلے میں مجھے کچھ دیا ہے تو وہ بیوی کی شکل میں دیا ہے تو بیوی اللہ پاک نے بڑی ایک اللہ لوگ سی خاتون نے اور اللہ پاک نے سعادت مند اولاد دی ہے تین بیٹے ہیں دو بیٹیاں ہیں تین شادی شدہ ہیں دو غیر شادی شدہ ہیں اور جو میرے گھر میں ہیں وہ بھی سکھی ہیں جو میری جو فصل ہے تو وہ دوسروں کے گھروں میں بھی خوش ہیں اصل میں یہاں پر ہم طرح تھوڑا میں ایک میسیج بھی دینا چاہوں گا کہ آپ جس وقت کسی کی بہن یا بیٹی کو بیا کر لاتے ہیں تو اسے وہ چونکہ آپ کی نسل پیدا کرتی ہے آپ کی بیٹی اللہ پاک نے فصل کی صورت میں آپ کے گھر میں پیدا گی اور نسل کی صورت میں دوسرے کے گھر میں چلی گی ان کی نسل پیدا کرنے کے لیے اصل بیٹی وہ ہے کہ جو بیا کر آپ کے گھر میں آتی ہے تو ان میں حقیقتاً آپ اس بیٹی کو بھی اتنے ہی پیار دیں کہ جتنا اپنی بیٹیوں کو دیتے ہیں جب آپ اپنے گھر میں ایک اچھا ماحول رکھتے ہیں انصاف کرتے ہیں رشتوں کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالی سب سے بہتر انصاف کرنے آلہ ہے وہ پھر آپ کے لیے زندگی میں آسانیہ بیٹی ہے بہت خوبصورت چانجے صاحب بات کر رہے ہیں میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھا ہوں جب میں معاشرے کو دیکھتا ہوں اور ان میں طلاقوں کا ریشو دیکھتا ہوں سیپریشن کا ریشو دیکھتا ہوں تو بڑا افسوس ہوتا ہے اگر آپ کی بات ہمارا معاشرے کی لوگ ماننے لگ جائیں تو آج ہر گھر میں طلاق کے بجائے خوش و خود رمزندگی گزرتی بھی نظر آئے ہمیں آہ وجہ اس کی سب یہ یہ کہ ہماری جو آہ ساس ہیں وہ بہووں کو بیٹی نہیں سمجھتی ہیں اور بہویں جو ہیں وہ ساس نہیں سمجھتی ہیں جس کی وجہ سے یہ انقلاب آتا ہے ایک نسلیں خراب ہو جاتی ہیں اس سے ہمیں خود سمجھ کے کام کرنا چاہیے اور ہمیں ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اللہ اور رسول کو جو قانون ہے جو قانون مجود ہے ہمارے کتاب میں ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اچھا جو لوگ نے عمل کیے ان کی زندگی سامنے آپ کی ہماری زندگی ہمارے سامنے ہم نے عمل کیا اپنے بچوں کو بچوں سمجھا بہووں کو بیٹیاں سمجھا تو آج ہم لوگ کامیت بندگی گزارتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا پیغام ہے لوگوں کے لیے اور سوچنے چاہیے اور اس سے بڑھ کر بھی ڈاک سب میں تو دیکھیں آہ کیونکہ ہم قبائلی لوگ ہیں ہم تو ان چیزوں کو شاید اتنے بہتر انداز میں نہیں جانتے تھے مگر جب ایک پڑے لکھے معاشرے میں آپ بیٹھتے ہیں میں خود میری اتنی تعلیم نہیں ہے میٹرک پاس آدمی ہوں مگر تعلیم میرا شعبہ رہا ہے میں نے کوشش کی ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ آج کئی بچے ایسے ہیں جو یونیورسٹیوں کالجوں میں پڑھ رہے ہیں اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں نے صرف چراغ اپنے گھر کے لیے نہیں دوسروں کے گھروں کے لیے بھی ڈھونڈے ہیں اور اس سے قلب کو سکون ملتا ہے اور یہ جو زندگی پر سکون ہے اس کے پیچھے شاید میری فیملی کے ساتھ ساتھ بہت سرے اللہ کی مخلوق کی وہ دعائیں بھی شامل حال ہیں کہ جن کی وجہ سے آج اس مقام پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے یہ کہ اس مردوں کے معاشرے میں ہم لوگ ایک اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جس زمین سے ماں بہن بیٹی بیوی کا حق ادا نہیں ہوتا وہ زمین کا اناج کھانا حرام ہے آج ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم وراست صرف بیٹوں کو منتقل کرتے ہیں بیٹیوں کو نہیں دیتے بھائی وراست آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں بہنوں کو نہیں دیتے ماں کا حق نہیں دیتے تو معاشرہ جب تک انصاف پر مبنی نہیں ہوگا تو ہم یہ کس طرح تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اس معاشرے پر ہوگی جس کی خود بنیادوں میں ظلم شامل ہوگا اور جن کی بنیادوں میں ظلم شامل ہو وہ جتنے بڑے محل ہوں وہ ہمیشہ لرستے رہتے ہیں اور زلزلے کی ذات میں رہتے ہیں بہت ہی خوبصورت بات ہے شریف علیہ صاحب آپ کیا کہیں گے جی جی چندت صاحب نے جو بڑی سہر حاصل گفتگو کی ہے اس کے بعد کیا کہنا ہے جو عقائق پر مبنی بات ہے وہ انہوں نے کہی ہے اور اسی قسم کا جو جو معاشرہ ہے جس پر ہمیں اتراز ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تو آج کل ٹیلیوزن پر جو ڈرامے بن رہے ہیں ان میں یہ ہی ہے نیگٹیو پوزیٹیو یہ دکھانا پڑتا ہے کہ جی آپ غلط کریں گے تو اس کا انجام غلط ہے تو یہ دکھائی جاتی ہیں یہ میڈیا کے ذریعے تاکہ آگئی ہو کہ آپ اچھا کریں گے تو اس کے آگے آپ کو اچھا ہی ملے گا برا کریں گے تو اس کا انجام آپ کو برا ملے گا تو ہم اکثر پہلے موویز میں دیکھتے تھے کہ بڑے بڑے بدماج گھوڑے پہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں ڈکے تھی ڈاکوشا کوئی یہ ہو گیا لیکن اب یہ گھریلوں کہانیاں جو ٹیلیوزن پر ہم دیکھتے ہیں جو بن رہے ہیں ڈرامے تو اس میں یہی سبق آموز ڈرامے ہیں جس میں فیملیز جو ہے وہ ان کو آگا ہی ملے ان کو کہ کہ بھئی ہمیں ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے صحیح ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بھی اپنا کیسے رکھنا ہے تو اس سے کیسے معاشرہ درست ہوگا تو وہی دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس میں کبھی کچھ چیزیں غلط بھی ہو جاتی ہیں ظاہر ہے اتنے سارے چینلز ہیں اتنے ڈرامے ہیں لیکن زیادہ تر جو اکثریت ہے ان ڈراموں کی وہ یہی ہے تو آپ جب بھی یقیناً آپ بھی جب گھر پہ جاتے ہوں گے تھک کے تو ٹی وی پر کوئی نہ کوئی کسی چینل کا آپ کی فیملی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ڈراما ایسا ہی ہے تو وہ چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے ہم یہ اصلاحی پہلو جاری رکھیں گے انشاءاللہ ایک وقفے کی طرف جاتے ہیں اور انشاءاللہ وقفے پہ آکے ہم انہی باتوں کو دوبارہ سٹارٹ کر لیں گے ناظرین ہم واپس آ چکے ہیں اور اپنے سلسلے گفتوں کو مہنی سے ایک بار پر شروع کریں گے ہم شریف بلوج صاحب سے پوچھ رہتے ہیں کہ وہ جو جب سے ہی اپنے انہوں نے ڈراموں میں آئے ہیں یہ اور دوبارہ جو ایک سلسلہ انہوں نے شروع کیا تھا بہت سے کردار انہوں نے اس میں کی ہیں خاص طور پر پولیس کا کردار اس میں یہ بڑے ماشاءاللہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ یہ جو کردار آپ کرنا ہے اور کون سے کردار آپ مزید آپ کے دل میں خواہش ہے کیا آپ کے دل میں ایسا موجود ہوئے ایک انصر کے مجھے یہ کردار ادا کرنا چاہیے جو کردار ابھی تک آپ کو نہیں ملا یا مل چکا ہے تو ان میں سے کون سے کردار ہے جنہیں آپ بہت پسند کر رہے ہیں دراغ سبب بڑی مزیدار بات کہی ہے آپ نے تو میں نے وہ تمام کریکٹرز کی ہیں جو بھی ڈراموں میں کریکٹرز ہوتے ہیں چاہے باپ کا ہو چاہے نیگیٹیو ہو چاہے ڈاکٹر ہو چاہے لائر ہو نوکر کا ہو ڈرائیور کا ہو سب کیوں ہیں لیکن پولیس پر آ کر جو میری گھاڑی رکی ہے اس کی وجہ صرف میں خود نہیں ہوں یہ پولیس والے تو نہیں ہیں آپ کے یہ لوگ آپ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ آپ واقعی پولیس میں تو بات یہ کہ ٹیلیوزن پر جو ایکٹرز جو کام کرتا ہے اس لوگ جو پسند کرتے ہیں اسے وہ کام کرنا ہوتا ہے جس سے وہ کلک ہوتا ہے تو بات یہ کہ جب آپ جو کام کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ اس میں کلک ہو گئے تو پروڈکشن ہاؤنس بھی آپ کو اسی کریکٹر کے لیے بلاتی ہے پھر جب وہ کام مسلسل آپ کرتے ہیں تو لوگ بھی ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں ہاں یار اب وہ پولیس والا آئے گا آئیے ہاں ہی تو ہے ہی پولیس والا تو ایک مائنڈ بن جاتا ہے اب ہمارے باز بھی یا جہاں بھی ٹیلیوزن پر لوگ کام کرتے ہیں اگر وہ پچیس سال کے عمر میں بھی ہیرو ہارا تھا کسی ڈرامے میں یا مووی میں آج وہ پچاس سال سے پلس ہے اور اب بھی وہ ہیرو آ رہا ہے صحیح لوگ پسند کرتے ہیں وہ نے مان لیا ہے مان لیا ہے ذہن بنا لیا ہے تو اسی طرح سے جو کریکٹر میں کر رہا ہوں پولیس کا تقریبا یہاں کے ڈراموں میں ففٹی پرسنٹ سے پلس ڈراموں میں میں پولیس کا کریکٹر تو آپ یہ جو کرتار کرتے ہیں پولیس کے یہ یوزولی پوزیوٹیو کذار ہوتے ہیں یا کوئی نیگٹیو کریکٹر ہوتے ہیں کیا انصار ہوتا ہے جو آپ کو اس میں پسند کیا جاتا ہے جو لائنیں ہوتی ہیں سکرپٹ ہوتا ہے وہ تو نیگٹیو کریکٹر ہوتا ہے یا کوئی پوزیوٹیو روڈ پلے کرتا ہے میں وہی بتا رہا ہوں دیکھیں لکھا ہوا ایک جیسا ہی ہوتا ہے جتنی کہانی ہیں اس میں اب وہ آپ کردار اٹھاتے ہیں کہ بھی میں نے اس میں ڈرکٹر عابد صاحب کو لینا ہے تو آپ کا انداز الگ ہے شریف بلوچ کو لینا ہے تو اس کا انداز الگ ہے لوگ انداز کو پسند کرتے ہیں ڈائیلوگز وہی ہوتے ہیں سٹوریاں سارے ہوئے ہیں تھوڑی سی بہت آگے پیچھے ہو کر سٹوریاں ہوئی بنتی ہیں تو لوگ جو ہے وہ اس کو انداز کو انجوائے کرتے ہیں کہ بھئی یہ ایسا ہے میں گینہ کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا جب پولیس ہے آج کا علاقہ پتہ ہے کہ ایک الزام انتے بہت آتا ہے کہ کوئی بھی تھانے میں جاؤ کچھ پیسے دو اور اپنے جیسا کام کرا لو پولیس ہے وہ کچھ چند پیسوں کی اوپر ہے تو وہ آپ وہ جو پیسے لینے کے یہ جو ڈرامو میں دیا جا رہا ہے آپ کو کوئی پوزیوٹیف ہے یا نہیں آپ نے رشوت نہیں لینے کوئی کردار آگیا آپ نے اس کو پوزیوٹیوڈی ڈیل کرنا ہے آپ نے اس کو انصاف دلانا ہے آپ ایس ایس پی ہیں اس قسم کا ایک پوزیوٹیو رول پلے کرتے ہیں آپ معاشرے کے لیے کون سا رول آپ آپ کو زیادہ سوٹ کرتا ہے اس میں دیکھیں ایکٹر کے لیے تمام رول جو ہے اس کے لیے چیلنج ہوتے ہیں ہر روز وہ جب کام کرنے جاتا ہے تو ایک نیا کام اس کے لیے ہوتا ہے اور ایکٹر ہمیشہ آخر تک سیکھتا ہی رہتا ہے تو یہ سیکھنے کا ہی عمل ہے لیکن جو نیگٹیو پوزیوٹیو کریکٹر کی بات کر رہے ہیں آپ تو اکثر ڈراموں میں آپ کو ایک جیسا کریکٹر تو نہیں ملے گا کئی نیگٹیو بھی ہوتا ہے کئی پوزیوٹیو بھی ہوتا ہے کئی سخت قسم کا پولیس والا دکھائے جاتا ہے کئی نرم قسم کا کئی بیوکوف ٹائپ کا بھی ہوتا ہے لیکن بس اس کو سٹار مل جاتے ہیں تو وہ چل رہا ہے اب آپ نے اس کو نبھانا کیسا ہے یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو میں نے وہ سارے کریکٹر کی ہیں جس میں میں رشوت لے بھی رہا ہوں اچھا اچھا جس میں میں خود غلط کام بھی کر رہا ہوں بھی سوفیسر ہوتے ہوئے لیکن اس کا پھر اینڈنگ میں وہ بتایا جاتا ہے کہ جی یہ غلط تھا اس کا یہ انجام ہوا ہی ریورڈ ہو گیا یہ مارا گیا بالکل تو جیسے میں نے پہلی بھی بتایا کہ آپ برے کا انجام برائی ہے اور اچھا پھر بھی سرخرو ہو جاتا ہے آپ صحیح فرما رہے ہیں اور ہمیں جتنا ہمارے معاشر میں پلیس کو اسلاح کی ضرورت ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے لیے ہمیں اور کام کی ضرورت ہے ہم یہ گتو کو جاری رکھیں گے ہم چنجے صاحب کے صاحب آپ کے طرف پھر آتے ہیں بھئی آپ نے جو شاعری کی ہے آہ خدا گواہ بڑی خصوصت شاعری کی آپ نے اور معاشرے کی بہتی ناکازی کی ہے میں چاہتا ہوں کہ ایک آدھ اور کچھ ہونا چاہیے کچھ معاشرے کا دوسرا پہلو بھی ہے ایک پہلو تو یہ آپ نے دکھا دیا اور کیا پہلو ہیں جو خاص جو دل کو لگتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کی انسٹیبلیٹی جو ہے اس کی وجہ یہ ہی ہے ہم جس دوست کو دوست سمجھ رہے ہیں وہ دوست نمہ دشمن نے جو چیز کو اچھا ہی سمجھ رہے ہیں وہ برائی لے کے آ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے دل صاف نہیں ہوئے اور آج ہم نے ایک اچھا معاشرہ قائم نہیں کیا یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو ہم پہ حکمران نازل کے جو نافذ کے جو حکمران ہم پہ متین کے وہ بھی ہماری جیسے نیتوں کے مالک تھے ہماری جیسے تھے ہم اور آپ میں سے نکلے کیونکہ ہمارے آپ کے دل بھی صاف نہیں تھے ہم نے بھی کوئی پوزیٹیو ورکی نہیں کر رہے تھے حکمرانوں سے بھی ہم نے کوئی زیادہ توقع نہیں رکھی ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہم آپ کے دل ہمارے صاف ہوں اور انشاءاللہ یہ وقت آئے کہ حکمران بھی ہمارے صاف ہوں اور ہمارے ملک کو اچھی طریقے سے ہینڈلی کر سکے گئے آپ بتائی کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور نئی شاعری یا پرانی شاعری کچھ شاعری تو پرانی ہوگی جو ایک دور ہوتا ہے شاعری کا اسی وقت دورے پڑھتے ہیں وہ دورے پڑھنا بند ہوگئے اب تو سیاسی مصروفیات کاروباری مصروفیات ایسی ہوتی ہیں کہ کافی ٹیم ہو گئے نہ وہ محفلے رہی نہ وہ عدب رہا نہ وہ چیزیں رہی تو ایک وہ غزل میں نے لکھی تھی اس کا ایک شیر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ میں نکلا تھا انصاف کے لیے اپنے گھر سے میری میت کو اٹھا کر لائے میرے قاتل تو معاشرے کی اصل میں ہم صرف ایک جیس چونکہ میں پیروں فقیروں کو ماننے والا انسان ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ برے سگیر پاک و ہند میں جو کلمے کی نعمت ہم تک پہنچی ہے جو دین کی روشنی ہم تک پہنچی ہے تو یہ اولیاء اللہ کے قدموں کی برکت سے پہنچی ہے تو مولا علی کا ایک کعال ہے کہ دنیا میں یتیم وہ نہیں کہ جس کے ماں باپ نہیں دنیا میں یتیم وہ ہے کہ جس کے اچے دوست ہیں دنیا میں مفتلس وہ نہیں کہ جس کے پاس دولت نہیں دنیا میں مفتلس وہ ہے کہ جس کے پاس اچھے دوست نہیں اب آ جاتا ہے کہ آپ کے دل اللہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دنیا جب تخلیق کی ہے اور اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے میں تو یہ سمجھ دوں کہ ہم سب کے سر اگر تا حیات سجدے میں رہیں اور ہم صرف ایک بات کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے حبیب کا امت ہی بیدا کیا ہمارے کانوں میں آزان دی گئی اور ہماری نماز ہوتی ہے ہمیں دفنائے جاتا ہے اب رہا سوال یہ کہ اس کلمہ گو کی ذمہ داری کیا تھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد تو کسی نبی نے آنا نہیں ہے اور یہ نبوت کا کام جو ہے ہر کلمہ گو کے ذمہ ہے تو آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں جب میرے رب نے یہ کائنات اپنے حبیب کی محبت میں بنائی ہے تو ہم بھی اگر اپنے رب سے اور اس کے حبیب سے محبت کرتے ہیں تو ہمارے دل میں بھی رحم اللہ کا ہونا چاہیے اور مخلوق کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے اور جس دل میں اللہ کا خوف ہو اور اس کی زندگی صبر اور شکر کے ساتھ گزرے اور زندگی اگر ضرورتوں تک رہے تو انسان گمراہ نہیں ہوتا جب خواہشات پہ چلے جاتا ہے تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے پیٹ پھرن کے گوش سے بھی بھر جاتا ہے اور دو لکمیں وہ درگاہ پہ پڑے ہوئے کتے کے موں سے گرے ہوئے وہ بھی انسان کھا لے تو زندہ اس کے ساتھ بھی رہ سکتا ہے میں آپ سے صرف آخر میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کسی آپ کے گفتوگو کے حوالے سے کچھ پانٹیاں نے لانگ مارچ کر رکھا ہے لازم بات ہے وہ اپنے ایسے اصول کے لیے کر رہی ہیں جن کو اپنا لے انصاف سمجھتے ہیں جبکہ ابھی گفتوگو میں یہی تھی کہ اگر ہم اپنے جو بھی تھوڑا بہت ہمارے پر موجود ہے اگر ہم اس پر کناہت سے کام لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے معاشرے کو کچھ سا دے سکتے ہیں آپ کس نظر یہ لانگ مارچ کو دیکھتے ہیں مختصر اندر میں یہ بتایا ہے دیکھیں جیب جمہوریت میں اختلاف رائے اور احتجاج کرنا جمہوری حق ہے اور یہ حق آپ کو اس ملک کا آئین اور قانون دیتا ہے مگر سیاست کے اندر اور جمہوری عمل کے اندر جو ہے اگر آپ تشدد کا انصر شامل کریں گے تو وہ اس ملک کی سرحدوں کے لیے بھی اندرونی اور بیرونی اس ملک کی تیز کروڑ عوام کیلئے بہتر نہیں ہیں آج یہ ملک جن خطرات کا شکار ہے بحیثیت سیاستدان تمام سیاستی جماعتوں کے سربراہ اور اس ملک کے وہ ادارے جو اس ملک کو چلاتے ہیں ان سب کو اپنے اپنی حدود کے اندر رہ کر سب سلالی پرچم کے نیچے اپنی پارٹی کے جھنڈے کو رکھ کر اپنی اس مٹی کے ساتھ وفا کرنی چاہیے یہ ملک بہتر ہوگا تو ہم سب بہتر ہوں گے خدا نہ کرے میرے موں میں خاک بڑا ایک شہر ہے کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصلِ گل جسے اندیش ہے ماشاءالباد خوبصورت ہے شریف بلو صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ کوئی میشید دینا چاہتے ہیں اپنے حوالے سے ملک کو اپنی ملک و قوم کو کوئی فنکاروں کے حوالے سے اور کوئی اسی حوالے سے میری تمام گفتگو کا مقصد ہی صرف یہی ہے کہ آپ محنت کریں امانداری سے کریں اور یقیناً آپ کی کامیابی آپ کی محنت پر ہے اللہ پر بھروسہ کر کے آپ کریں آپ کو آپ کی منظر ضرور ملے گی انشاءاللہ حاجی چنزیب صاحب اور شریف بلو صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے ہم بیج مشغول ہیں آپ سب کا اور یقینی طور پر ہماری جو گفتگی ہوئی آپ لوگ سے محضوظ ہوئے ہوں گے ناظرین ایک بار پھر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور جاتے ہوئے آپ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ دیکھئے کوئی بھی ہو ملک میں کسی بھی طرح کی کوئی حیثہ چل رہی ہو یا کوئی بیماریوں کے بات ہو رہی ہو یا کئی اور پروپلمز ہو رہا ہوں آپ نے یقجہ ہو کر اس کو سینس اوپر کرنا ہے آپ نے ایسی راستہ تلاش کرنا ہے جس سے مقابلے کی آپ کی جو فائٹ ہے کوئی اور مضبوط ہونی چاہیے ہمیں اپنے ارادوں کو مضبوط کرنا ہے ہمیں کسی سے ڈڑنا نہیں ہے ہمیں کسی سے پیچھے نہیں ہٹنا اپنے اللہ اور رسول اللہ اور اس کے پیغمبر کے جو باتیں ہیں جو کتابوں میں لکھا گیا ہے جو قرآن اور حدیث میں ہمیں اس پر عمل کرنا ہے اور انشاءاللہ ہم ایک وقت پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم کامیاب ہوں گے اور اپنے ملک کو اپنے قوم کو سرکرو کریں گے خدا حافظ